سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ سب خیرے سے ہیں امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے میں ہوں محمد سحیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سحیل اللہ ویڈاو آج ہم کراچی سے کچھ دور پورٹ کاسم کی طرف سے آئے ہیں یہ رشن بیچ کے نام سے ایک جگہ بہت زیادہ مشہور ہے پکنک پوائنٹ ہے اس کے مطالق کہا اور سنا جاتا ہے کہ جب پاکستان سٹیل مل لگ رہی تھی پاکستان میں تو اس کو رشیہ والوں نے اس جگہ کو آباد کیا یہ وہ جگہ ہے رشن بیچ کے نام سے اور یہاں پر آج ہم آئے ہیں آپ کو یہ جگہ دکھانے کے لیے اس جگہ پر دیکھیں گے اور کیا کچھ ہے یہاں پر بہت بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساف ستھرا پانی ہے اور نہانت ہونے کے لیے لوگ بھی یہاں پر ایس پانی کو استعمال کرتے ہیں سمندر کا ایس پانی میں ریس نہیں ہے اور پسٹر بھی نہیں ہے آپ سکون سے نہ بھی سکتے ہیں اور یہاں سے گاڑی وغیرہ کے موقع بھی دوتے ہیں اور یہ جو کہ کوٹ کا جن میں ہے قائدہ باد سے 20 کلومیٹر دور یہ وہ جگہ ہے یہاں سے آپ پاک چائنہ پاور پلانٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو جگہ نظر آ رہی ہے وہ سارا سائل سمندر ہے اور یہاں پر ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کا مزار بھی ہے دربارِ آلیہ حضرت سید حسن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی آئیے اب ہم ان کے مزار پرانوار کی آپ کو زہرت بھی کرواتے ہیں اور چلیں آئیے چلتے ہیں اوپر یہ کافی ہائٹ ہے ہم سیڑھیوں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اس ساحل پر جو پکنک پوائنٹ ہے چاروں طرف ہری بھری جھاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی اور کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوں ہیں آج بھی کافی لوگ جو ہے کہ یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اور آج بھی جو ہے کہ گاڑیاں بکوا کروا کر آئے ہیں یہ دیکھئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف سترہ پانی ہے کافی پبلک بھی ہے اور جو کہ یہاں پہ انجائے کر رہی ہے سہر و تفریق کے لیے آئی ہے کافی لوگوں کو اس رشن بیچ کے پوائنٹ کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے یہ مزار شریف کا حصہ شروع ہو گیا یہ مین انٹرس گیٹ ہے اوپر دربارہ علیہ کا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جب بھی آپ کسی مزار شریف پر جائیں تو اس کو دست بوسی آپ نے نہیں کرنی اور نہ ہی جو جھک کر چوکٹ چومتے ہیں دست بوسی کرتے ہیں مزار شریف کو چھوتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے آپ جب بھی کسی مزار شریف پر جائیں مزار شریف کو سلام کریں جو قبرستان میں جانے کی دعا ہے وہ دعا پڑھیں اور مزار شریف سے کافی دور کھڑے ہو کر آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ہم اب یہ آپ کو دوسرا حصہ دکھا رہے ہیں نیچے سے اس آئل سمندر ہے اور یہاں سے ہم واپسی اتر کر آگئے ہیں یہ مزار شریف کا حصہ یہاں سے نظر آتا ہے یہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ اور اب ہم آپ کو کچھ ویڈیو اور دکھانے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ گھر کی طرف واپسی رما داما ہے انشاءاللہ عزوجل اس مزار پہ جو ہستی ہیں جن ہستی کے یہ مزار شریف ہے ان کے مطالق اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عزوجل مکمل ڈیڈل سے میں بات کروں گا یہ کون ہستی تھی کہاں سے آئیں کس طرح آ کر انہوں نے یہاں پر آباد کیا اسلام کی دعوت دی اور پھر یہیں پر اس مٹی میں دفعہ میں ہو گئے اور ان کا مزار پرنبار ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے سب سے پتفیل ہماری بھی مقدر فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں